کوکنگ اینڈ فنز ان کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون کو ٹائپ کر لیجئے اسلام علیکم آج میں بنانے جارہی ہوں مزیدار مونگ مسور کی دال اس کے لیے مونگ مسور کی دال یہ ہے میں نے ایک پاو اور اس کو بھی گو کر رکھ دیا ہے اور یہ سب سپائسز چاہیے ہیں جن کی ریٹیل ہے یہ نمک 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون 1 تیس پتہ 2 ہری میچیں 1 ٹیبل سپون سوکھا دنیا اب ایک پتیلی میں دال کو ڈال لیجئے اور دو گلاس پانی ایٹ کر کے یہ سبھی سپائسز ایٹ کر دیجئے آپ دو سے تین گلاس بھی پانی کے ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کو میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیجئے ایک ٹیماتر لیجئے اور اس کو کوٹ کر اسے بھی دال میں شامل کر دیجئے اب اس کے اوپر ایک لکھری کی سٹیک رکھ دیجئے کیونکہ یہ پکتے ہوئے باہر آ جاتی ہے لکھری کی سٹیک رکھنے سے اس کا ٹیمپریچر بڑھ کر آ رہتا ہے تیس منٹ کے بعد میڈیم فلیم پر تیس منٹ تک پکنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گاری ہو چکی ہے اور گل بھی چکی ہے اگر یہ آپ کو بہت زیادہ گاری لگتی ہے تو آپ اس میں آدھا گلاس پانی شامل کر سکتے ہیں بغار کے لیے اجزاء ہیں یہ ایک ادت پیاس لے کے باری کٹ لیں تین لسن کے جوے اس کو بھی باری کٹ لیجئے دو گور میٹ چلی ہے میں نے اور ہاف ٹی سپون زیرا سفید زیرا لیا ہے ایک پتیلی میں تیل لے کر یہ تمام اجزاء ڈال کر اس کو پیاس پراؤن ہونے تک آپ پکائیں گے یہ بغار اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اور اس کا دال پر ترکہ لگا دیجئے بہت ہی زبردستی سمیل آ رہی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بغار لگا چکی ہوں دال تیار ہے اب اس کے اوپر ہاف ٹی سپون ایٹ کریں گے پسا ہوا گرم مسالہ لیجئے مزیدار ہونگ مسور کی دال تیار ہے ریسیپی کو لائک کرنا ہرگز مت بولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے یا آہ کیون کی مزیدار ہی بہی